دیئر فرنڈز ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ کو ٹائم پر مل سکتے ہیں سلام علیکم دیئر فرنڈز میں ہوں کامران شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ملٹی حبت کامران کیسے ہیں دوستو امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے دوستو آج جو ٹاپک ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے فیزیکل انالیسز آف سیربرو سپائنل فلوئٹ اس سے پہلے ایک ویڈیو ہم بنا چکے ہیں جن دوستوں نے نہیں دیکھی تو وہ دیکھ لیں جو کہ فارمیشن پر بنی ہے فنکشن پر بنی ہے کمپوزیشن پر بنی ہے تو وہ اس سے پہلے دیکھ لیں تاکہ آپ کو یہ کانسپٹ جو ہے سی ایس ایف کا وہ کلیر ہو جائے کہ کس طرح ہم اسے کلیکٹ کرتے ہیں اور کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ اس کے فنکشن میں اور کمپوزیشن میں شامل ہیں تو دوستو فیزیکل انالیسز سٹارٹ کرتے ہیں فیزیکل انالیسز میں سی ایس ایف کے سب سے پہلے ہم اپیرنس چیک کرتے ہیں اور نارمل جو سی ایس ایف کی اپیرنس ہوتی ہے تو یہ بلکل کلیر ہوتا ہے کرسٹل کلیر بلکل جس طرح دسٹل وارٹر کلیر ہوتا ہے اسی طرح اس کی جو اپیرنس ہے وہ کلیر ہوتی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بلکل کلیر ہے اس میں کوئی تربیڈیٹی نہیں ہوتی اس میں کوئی کلیر نہیں ہوتی کوئی کلر چینج نہیں ہوتا بلکل کلیر کرسٹل کلر سی ایس ایف ہوتا ہے اس کے بعد جو سب سے پہلی چیز جو ہم دیکھتے ہیں جب سی ایس ایف ہم نکالتے ہیں تو یہ تین ٹیوبز یا چار ٹیوبز میں لیا جاتا ہے تو سب سے پہلے ہم ان تینوں ٹیوبز کو چیک کرتے ہیں ان تینوں بوٹلز کو سی ایس ایف کے اور اس میں ہم یہ چیک کرتے ہیں کہ ان بوٹلز میں کہیں بلڈ تو نہیں آرہا کہ تینوں کی تینوں میں بلڈ آرہا ہے یا ایک میں آرہا ہے یا دو میں آرہا ہے تو یہ آپ نے سب سے پہلے چیک کرنا ہے کہ اس میں بلڈ آرہا ہے یا نہیں آرہا دوسری آپ نے کیا چیز چیک کرنی ہے کہ جو ایماؤنٹ آف بلڈ آرہا ہے وہ آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ کتنا بلڈ اس میں موجود ہے اگر بہت زیادہ بلڈ آرہا ہے سی ایس ایف میں گروس کنٹیمنیشن ہے بلڈ کی تو جتنی بوٹلز ہیں ان میں اگر آپ کیمیکل ٹیسٹ رن کریں گے تو اس کا ریزلٹ آپ کے پاس ٹھیک نہیں آئے گا ٹھیک ہے سو بلڈی سی ایس ایف جو ہوتا ہے جس میں بلڈ ہوتا ہے گروس کنٹیمنیشن ہوتی ہے اس کے کیمیکل ٹیسٹ ٹھیک طرح سے رن نہیں ہوتے اس کے ریزلٹ ٹھیک طرح سے نہیں آئیں گے ٹھیک ہے تو نورملی سی ایس ایف جو ہو ہے اس میں تھوڑا سا بلڈ آ سکتا ہے لیکن موسٹلی وہ کلیر ہوتا ہے ٹھیک ہے کیا قاضی ہیں چینج اگر آ جائے سی ایس ایف کے کلر میں تو کون سی بیماریاں ہیں جس کا پتہ اس سے لگ سکتا ہے ٹھیک ہے اگر یلوش یا پیل پنک یا اورنج کلر کا سی ایس ایف ہوگا تو اس کنڈیشن کو کہا جاتا ہے زنطو کرومیا ٹھیک ہے ایک زنطو کرومیا کی کیا قاضی ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ یلو کلر کا سی ایس ایف ہے ٹھیک ہے یہ ریٹ کلر کا ہے اور یہ بلکل کلیر سی ایس ایف ہے جو کہ نارمل سی ایس ایف ہے تو یہ یلو کلر کا سی ایس ایف اگر آئے گا تو یہ کوئی ڈیزیس کنڈیشن ہوگی ٹھیک ہے تو اس کے بارے میں ہم جانیں گے کہ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ یلو کلر کا سی ایس ایف جو ہے وہ کس وجہ سے آتا ہے ٹھیک ہے سو موسٹلی انٹرا سیربرل ہیمریج ٹھیک ہے انٹرا سیربرل ہیمریج کیا ہے دوستو کس وجہ سے یہ بلیڈنگ ہوتی ہے برین کے ٹیشوز یا وینٹریکلز میں موسٹلی اگر برین ٹراما ہو جائے ٹھیک ہے ہیڈ انجری ہو جائے یا رپچرڈ انوریزم اگر ہو جائے ٹھیک ہے یا پھر اگر ای وی ایم کی کنڈیشن ہو رپچرڈ انوریزم کسے کہتے ہیں دوستو بیلون لائک ایک اوبار یا بلچ سا بن جاتا ہے آٹریز کے وال میں اور یہ جب جیسی گرو کرتا ہے ٹھیک ہے انوریزم تو یہ آخر میں پھٹ جاتا ہے پریشر کی وجہ سے یہ جو آٹریو ہوتی ہے ٹھیک ہے جس کی وجہ سے جو بلیڈ اس سے نکلتا ہے وہ بلیڈ آ جاتا ہے سب ارگنائٹ سپیس میں برین کے ٹھیک ہے ای وی ایم کیا ہے ایٹریو وینس میل فارمیشن ہے ٹھیک ہے دوستو اور اس میں موسٹلی جو کنڈیشن ہوتی ہے آٹریو وینس میل فارمیشن میں اس میں جو برین میں آٹریز اور وینز ہوتی ہیں دوستو تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ چینج ہو جاتی ہیں ان کا جو کنیکشن ہوتا ہے اس میں ڈسٹربنس آ جاتی ہے تو آپ کو پتا ہے کہ آرٹری تو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے یہ ہرٹ سے صاف خون برین تک لاتی ہے اور جو وین ہوتی ہے یہ گندہ خون جو ہے وہ برین سے لنگز اور ہرٹ میں لے کر جاتا ہے تو یہ جو کنیکشن ہوتا ہے یہ جو میکینزم ہوتا ہے صاف خون کا اور گندے خون کا یہ برین میں ڈسٹرب ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے موسٹلی انٹرا سیربرل ہیمریج ہوتا ہے تو موسٹلی یہ سمجھے کہ برین کے ٹیشو کے اندر بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے اور وینٹریکلز میں بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے سی ایس ایف کا کلر جو ہے وہ یلو ہو جاتا ہے سب ایرکنائیڈ ہیمریج بھی ایک کاز ہے جس کی وجہ سے سی ایس ایف کا کلر یلو ہو جاتا ہے پنک یا اورنج کلر ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو موسٹلی سابر اکنائیڈ ہیمرچ کیا ہے لائف تھریٹننگ ایک بہت خطرناک قسم کی بیماری یا سٹروک آپ اسے کہلیں سٹروک ہے جس میں بلیڈنگ ہوتی ہے ٹھیک ہے اور یہ بلیڈنگ جو ہے یہ موسٹلی برین کے اندر ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی ہیڈ انجری کی وجہ سے ہوتا ہے اور رپچر ڈینوریزم کی وجہ سے ہوتا ہے اور ای وی ایم کی وجہ سے ہوتا ہے ٹھیک ہے دوستو اس کے علاوہ بچوں میں جب وہ بچے جو ماں کا دودھ پیتے ہیں ان میں اگر برین ٹیشو ڈسٹرکشن ہو برین ٹیشو ڈیمیج ہو ٹھیک ہے یا انکانجیگیٹڈ بلروبین اگر ان میں بڑھ جائے تو اس کی وجہ سے بھی سی ایس ایف جو ہے وہ یلو ہو جاتا ہے کیونکہ یہ جو انکانجیگیٹڈ بلروبین بچوں میں ہوتا ہے تو یہ بلڈ برین بیریر کروس کر لیتا ہے جس کی وجہ سے جو سی ایس ایف کا کلر ہے وہ یلو پنک پنک یا اورنج کلر کا ہو جاتا ہے تو انکانجیگیٹڈ بلروبین کیا ہے دوستو وہ بلروبین جو لیور تک نہیں آتا لیکن باڈی میں کسی اور وجہ سے جو ہے ار بی سی اگر ٹوٹیں گے تو اس وجہ سے بلروبین ہائی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو اسے انکانجیگیٹڈ کہا جاتا ہے اس کے علاوہ سی ایس ایف پروٹین اگر مور دن ہنڈرڈ میلی گرام پر ڈیل تک چلے جائیں تو بھی جو سی ایس ایف کا کلر ہے وہ زیادہ تر یلو پیل پنک یا اورنج کلر کا ہو جاتا ہے جسے انتو کرومیا کہا جاتا ہے ٹھیک ہے دوستو کیونکہ نارمل سے یہ کافی زیادہ ہے ہنڈرڈ میلی گرام پر ڈیل تو اس میں بھی کلر چینج ہوگا ٹرامیٹک ٹیپ اگر ہوگا دوستو ٹرامیٹک ٹیپ کی وجہ سے بھی سی ایس ایف کا کلر چینج ہو جاتا ہے ٹرامیٹک جو ورلڈ نکلا ہے یہ ٹراما سے نکلا ہے ٹھیک ہے چھوٹ سے نکلا ہے اگر سی ایس ایف لیتے وقت ڈاکٹر سے غلطی سے اپیڈیورل وین جو ہے وہ اس میں انٹر ہو جائے جو نیڈل ہے تو بلڈ آ سکتا ہے یا کوئی اور جگہ رپچر ہو جائے تو اس سے بلیڈنگ ہو سکتی ہے اور جو ربی سی ہیں وہ سی ایس ایف میں آ سکتا ہے تو اسے ٹرامیٹک ٹیپ کہا جاتا ہے تو اس وجہ سے بھی کلر چینج ہو سکتا ہے ہائی کنجوگیٹڈ یا کنجوگیٹ بلروبین ایڈلٹس میں ٹھیک ہے کنجوگیٹ بلروبین وہ ہوتا ہے جو لیور میں بلروبین آ جاتا ہے اور گلوکورنیک ایسٹ کے ساتھ مل جاتا ہے تو کنجوگیٹ ہو جاتا ہے تو اکثر ایڈلٹس میں بڑوں میں جب کنجوگیٹڈ بلروبین ہائی ہوتا ہے تو اس میں بھی سی ایس ایف کا کلر ییلو ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اگر سی ایس ایف میں کنٹیمنیشن ہے آئیوڈین کی یا مرتھائیولیٹ کی اور یہ دونوں کیا ہیں یہ موسٹلی ڈسنفیکٹنٹ ہیں سی ایس ایف لینے سے پہلے جو جگہ ہے اسے صاف کیا جاتا ہے آئیوڈین سے یا مرتھائیولیٹ سے تو اگر وہ ٹھیک طرح سے ڈرائی نہ ہو اور سی ایس ایف لیا جائے تو ان کیمیکلز کی وجہ سے بھی سی ایس ایف کا کلر یلو پنک پیل پنک یا اورنج کلر کا ہو سکتا ہے ٹھیک ہے کروٹینیمیا کی وجہ سے بھی جو سی ایس ایف کا کلر ہے وہ یلو پیل پنک یا اورنج کلر کا ہو سکتا ہے ابھی کروٹینیمیا کیا ہے دوستو یہ موسٹلی اس میں کلینیکل کنڈیشن ہے جس میں پوری سکن یلو ہو جاتی ہے اگزیمٹو ڈرما بھی اسے کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اس میں انکریز بیٹا کروٹین جو ہوتے ہیں وہ بلڈ میں بڑھ جاتے ہیں بیٹا کروٹین کیا ہے ایک پیگمنٹ ہے جو کہ موسٹلی پلانٹ فروٹس اور ویجیٹیبلز میں پایا جاتا ہے تو اگر ایک بندہ بہت زیادہ یہ چیزیں استعمال کرے گا فور اگزیمپل کیرٹس گاجر جو ہیں وہ بہت زیادہ یوز کرے گا یا سویٹ پوٹیٹوز جو میٹھے آلو ہیں تو اس میں بیٹا کروٹین بہت زیادہ ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے یہ کنڈیشن جو ہے وہ ڈیویلپ ہو سکتی ہے تو اس میں بھی کلر سی ایس ایف کا یلو ہو جاتا ہے اس کے علاوہ سکن ہیئر اور آئی کا جو کلر ہوتا ہے یہ میلانین کی وجہ سے ہوتا ہے جو زیادہ تر لوگ جو کالے ہوتے ہیں یا ان کی کلر بہت زیادہ ڈارک ہوتی ہے تو وہ زیادہ میلانین کی وجہ سے ہوتی ہے جو وائٹ لوگ ہوتے ہیں ان میں میلانین پیگمنٹ کم ہوتا ہے ٹھیک ہے دوستو سو موسٹلی یہ ایک ٹیومر ہے مننجیل میلانوس ہرکومہ جو کہ سی این اس ٹیومر ہے تو اس سی این اس ٹیومر سنٹل نروس سسٹم کی ٹیومر میں برین ٹیومر میں بھی جو کلر ہے سی ایس ایف کا وہ چینج ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ کنڈیشن جو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں دوستو یہ موسٹلی ہے رپچرڈ انوریزم کی ٹھیک ہے جو سب سے پہلے ٹاپ پر ہم نے بات کی کہ جو آرٹری میں بلج بن جاتا ہے اور یہ پھر رپچر ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے سب ارکنائیڈ ہیمریج جو ہے وہ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں بھی موسٹلی جو کلر ہے وہ پھر چینج ہو جاتا ہے ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد ریڈ کلر سی ایس ایف اگر ہے سی ایس ایف کا کلر اگر ریڈ ہے اس میں خون بہت زیادہ ہے تو اس کی جو وجہ ہے وہ سب ارکنائیڈ ہیمریج ہو سکتی ہے ٹھیک ہے لیکن یہ موسٹلی چوبیس گھنٹے کے اندر غائب ہو جاتا ہے یہ ریڈ کلر ٹھیک ہے اور موسٹلی سات سے چودہ دن تک بھی رہتا ہے ٹھیک ہے نا تو اکثر چوبیس گھنٹے بعد ختم ہو جاتا ہے یہ ریڈ کلر یا زیادہ پیشن میں سات سے چودہ دن تک یہ سی ایس ایف کا کلر جو ہے وہ ریڈ رہ سکتا ہے ٹھیک ہے دوستو سو موسٹلی اگر اس میں ہم دیکھیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ سی ایس ایف کا کلر بالکل ریڈ ہے ٹھیک ہے تو سب ارکنائیڈ ہیمریج میں بھی جو کلر ہے سی ایس ایف کا وہ دارک ریڈ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے دوستو اس کے بات ہے تربیٹ کلر سی ایس ایف تربیٹ کا مطلب کیا ہے دندلہ ٹھیک ہے گدلہ کلاوڈی سی ایس ایف ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نارمل سی ایس ایف جو میں نے آپ کو فرس سلائیڈ میں دیکھا ہوئے وہ کتنا کلیر تھا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تربیڈیٹی ٹھیک ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی تربیڈیٹی ہے اور یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو بہت زیادہ ہی دیپ تربیڈیٹی ہے ٹھیک ہے نا دوستو تو اس کی کیا ریزنز ہو سکتی ہیں اگر لیوکوسائٹ کاؤنٹ بہت زیادہ ہوگی ٹھیک ہے سی ایس ایف میں لیوکوسائٹس ڈبلیو بی سی بہت زیادہ ہوں گے تو اس کی وجہ سے کلر تربیڈ ہوگا ڈیو ٹو بکٹیریل انفیکشن ٹھیک ہے اس کی وجہ سے پائیوجینک مننجیٹس کی وجہ سے بھی جو تربیڈیٹی ہے سی ایس ایف میں وہ پروڈیوس ہوتی ہے پائیوجینک مننجیٹس موسٹی بکٹیریل مننجیٹس ہے جو مننجیز ہیں اس کی انفلامیشن ہوتی ہے جو کورنگ ہے جو برین کی کورنگ ہے اور برین کی حفاظت کرتی ہے ٹھیک ہے یہ لائف تھرٹننگ سی ایس سنٹرل نرویس سسٹم کا انفیکشن ہوتا ہے ٹھیک ہے اور موسٹی اس میں جو بکٹیریل انفول ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ایچ انفلوینزا ہیموفیلس انفلوینزا جو ہے سٹرپٹو کوکس نمونی اور نائزیریہ مننجیٹس ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد جو فیزیکل انالیسز میں ہم چیک کرتے ہیں وہ ہے کلوٹ ٹھیک ہے یا کواغولم یا پھلیکل ٹھیک ہے تو اس کی قاضیس کیا ہو سکتی ہیں ٹیوبرکولس مننجیٹس کوب ویب کواغولم ٹھیک ہے کوب ویب کہا جاتے ہیں مکڑی کا جو جالا ہوتا ہے تو ٹیوبرکولس مننجیٹس میں بھی کلوٹ سی ایس ایف میں بن جاتا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر آپ کو ایک جال سا نظر آئے گا جسے کوب ویب کہا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ موسٹی بن جاتا ہے اور یہ ٹیوبرکولس مننجیٹس کی وجہ سے ٹرامیٹک ٹیپ کی وجہ سے بھی بن سکتا ہے اگر نیڈل جو ہے وہ غلط جگہ پر لگ جائے سی ایس ایف لیتے ہو جو ہے سی ایس ایف میں آتا ہے دوستو یہ تھا فیزیکل انالیسز آف سی ایس ایف ہمارے نیکس لیکچر میں انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے کیمیکل انالیسز آف سی ایس ایف تو مسمت کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور دوستو کے ساتھ شیئر کیجئے گا تھینکیو سو مچ دوستو